والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ محترم و مکرم مہمانان ازامی علماء کرام تشریف لانے والے دیگر میرے بزرگوں بھائیوں اور دوستوں میں کوئی یہاں خطاب کرنے کے لئے حاضر نہیں ہوا ایک میزبان کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اگرچہ یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی ناتوا زبان سے آپ کا شکریہ دا کرسکوں لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں میں آج جو احباب ہمارے پاس اس محفل میں ہماری اس بزم میں تشریف لائے ہیں بالخصوص استاذ علماء فضیلت الشیخ استاذ محترم مولانا تاولہ آمان صاحب حافظہ اللہ قاری یاسین حیدر صاحب محترم جناب خالد محمود عزر صاحب محترم جناب عبدالقادر ایڈوکیٹ صاحب اور اسی طرح ہمارے تشریف لانے والے چند ایک دوست جو ہمارے پاس ملتان سے تشریف لائے چیئرمین ہیں بین المذاہب قومی ہم آہنگی کے علامہ شفیق الرحمان صاحب سید مسعود احمد صاحب جناب زاہد قریشی صاحب قاری محسن کلیم صاحب اس کے علاوہ جتنی ہمارے پاس ہمارے دوست احباب تشریف لائے مرکز المودہ کے احباب آئے اساتھی ذائق قرام آئے کلیت البنات سے تشریف لائے احباب مختلف دیہاتوں سے تشریف لائے میرے لئے یہ ممکن نہیں کہ میں ایک ایک ساتھی کا یہاں پہ نام لے سکوں میں آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے ہماری بتیس بلاک سے یہاں تک ہماری جو سفر کا جو سبب ہے وہ آپ حضرات کے سامنے اس وقت سامنے ہے آپ دوست تمہیں سے اکثر احباب ہوں گے جنہوں نے بتیس بلاک کی مسجد دیکھی ہوگی آج آپ لوگ یہ جمع غفیر بھی آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے سامنے ابھی جو یہ سفیں لے جائی جا رہی ہیں یہ ان احباب کے لئے لے جائی جا رہی ہیں جن کے لئے مسجد میں بیٹھنے کی اس وقت جگہ نہیں ہے حضرات میں اس بات پہ بڑا اللہ کا شکر جتنا ادا کروں اتنا کم ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے استاذ محترم مولانا محمد فضیلت الشیخ عطا اللہ عوان صاحب تشریف لائے ہیں میں تو کچھ جلد بازی کی وجہ سے ایک اور فیصلہ کر بیٹھا آج ہی اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ہمارے اس پینتیس بلاک میں ہمارے اس کیوں بلاک کی مسجد بھی اب تنگیہ داما کی شکایت کر رہی ہے تو اگلا نیکسٹ سٹیپ ہمارا کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے شیخ الحدیث فضیلت الشیخ مولانا عطا اللہ عمان صاحب جلال پر جیسی قدیم اور معروف ادارے سے فاضل ہے مولانا محمد رفیق اسری صاحب حفظہ اللہ کے شاگرد رشید ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج ہم نے ان کو بلایا ہے اور کیوں بلاک کی مسجد تنگیہ داما کی شکایت کر رہی ہے جبکہ میری جلد بازی کا عالم یہ ہے کہ میں نے آپ حضرات کے لیے اگلی مہینے کی پچیس تاریخ کو فضیلت الشیخ مولانا محمد رفیق اسری صاحب حفظہ اللہ کا ٹائم لے رکھا ہے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شیخ الحدیث مولانا رفیق اسری صاحب جب ہمارے پاس اگلے مہینے کی پچیس تاریخ کو تشریف لائیں گے ان کے شایان شان ہم کونسی جگہ کا انتخاب کریں کونسی جگہ ہوگی جس جگہ پہ ہم ان کا پروگرام منعقد کریں اور وہ جگہ ہمارے لئے کھلی بنے ہمارے لئے اس میں احباب سما سکیں یہ اللہ کی مہربانی ہے آپ احباب سے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آج میں آپ کے سامنے تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں اگلے مہینے کی پچیس تاریخ کو اسی مسجد میں فضیلت الشیخ محدث الاسر مولانا محمد رفیق صاحب الاسری حفظہ اللہ تعالی شیخ العدیس ادارہ دار العدیس محمدیہ جلال پر پیر والا ان کا درس قرآن مجید ہوگا جزاکم اللہ حصر جدا یہ علماء سے آپ کی محبت ہے تو میں آپ کے سامنے میں نے ڈیٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے جن احباب تک اشتہار ہمارا پہنچ سکے نہ پہنچ سکے میں ناتماس آدمی ہوں وہاں تلک دعوت کے لئے حاضر ہو سکوں نہ ہو سکوں وہ میری کمزوری کے پہ آپ معمول کر لی جئے گا لیکن اگلے مہینے کی پچیس تاریخ کو اسی مسجد میں محدث الاسر فضیلت الشیخ مولانا محمد رفیق صاحب حفظہ اللہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ اس سے دگنا رش ہمیں یہاں دیکھنے کو ملے گا میں آپ کے درمیان اور فضیلت الشیخ مولانا عطا اللہ اعوان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ مولانا محمد عطا اللہ اعوان صاحب شیخ العدیس ادارہ قلیت البنات لدراسات الاسلامیہ میں ان کی خدمت حالیہ میں التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالاتِ علیہ سے ہمیں مستفید